I have been arrested ایک منٹ یہ میرا رائٹ ہے یہ میرا رائٹ ہے یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ یہ میرا رائٹ بات سن لیتا ہے صحافی اور یوٹیوبر جمیل فاروقی کو پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر دوران حراست جنسی تشدد کیے جانے کے جھوٹے الزامات لگانے پر کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یوٹیوبر جمیل فاروقی کے خلاف اسلام آباد کیپٹل پولیس پر جھوٹے الزامات لگانے کا مقدمہ بائیس سات سو ایک تھانہ رمنا میں درج ہے ملزم نے اپنے وی لاغ پر اسلام آباد کیپٹل پولیس پر یہ الزام لگایا تھا کہ ملزم شہباز شبیر یعنی شہباز گل پر پولیس نے جسمانی اور جنسی تشدد کیا ہے ایف آئی آر کے مطابق جمیل فاروقی نے شہباز گل کے خلاف مقدمے کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے تفتیش کو غلط رخ پر لے جانے اور غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے ملزم ملزم کے اس بیان نے پولیس کو بدنام کیا ہے اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے یہ الزامات لگانے کی وجہ سے گرفتار ہونے والے جمیل فاروقی یوٹیوب پر وی لاغنگ کے علاوہ بول ٹی وی چینل سے بھی بطور اینکر وابستہ ہیں اور ماضی میں سما ٹی وی ڈان نیوز آج نیوز اور نیو نیوز کے ساتھ بھی منسلک رہ چکے ہیں جمیل فاروقی ان صحافیوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی جانب ہے اسی لیے بہت سے صحافی حلقوں میں انہیں صحافی کم اور ایک پارٹی کا نمائندہ یوٹیوبر تابیر کیا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسوں اور احتجاجوں میں جا کر تقریر بھی کرتے رہے گزشتہ روز جب انہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا تو ائرپورٹ سے ان کی گرفتاری کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے دفتر کے باہر سے اغوا کیا گیا اور تھپڑ مارے گئے انہوں نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر بھی سوال اٹھایا اور بین الاقوامی میڈیا سے درخواست کی کہ ان کی گرفتاری پر آواز بلند کی جائے تاہم عدالت نے ان کا رہداری ریمانڈ دیتے ہوئے اپنے حکم نامے میں یہ واضح الفاظ میں دیکھا ہے کہ ملزم نے خود پر ہوئے پولیس کے تشدد کی کوئی شکایت نہیں کی البتہ اس بات پر احتجاج ضرور کیا کہ ان کے گھر والوں کو اس گرفتاری کی اطلاع نہیں دی گئی جمیل فاروقی نے اپنی گرفتاری کو تو آزادی صحافت کے ساتھ جوڑ دیا مگر ماضی میں جب جب حکومت مخالف صحافیوں کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا تو یہی جمیل فاروقی تھے جنہوں نے اپنے ٹویٹر اور یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر نہ صرف ان صحافیوں کے اغواہ و تشدد کی حمایت کی بلکہ ان کا مزاق بھی اڑایا جب صحافی اسطور پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو جمیل فاروقی نے ان پر تشدد کا مزاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا کہ اکیلے فلیٹوں میں بچیاں بلاؤ ڈیٹے مارو اور جب ان کا بھائی ٹھکائی کر دے تو مقتدر قوتوں پر ڈال دو کیونکہ گیٹڈ کمیونٹی اور سیکیورٹی فلیٹ میں گھس کے مارنے والا زندہ نہیں چھوڑتا یہ وہی کرتا ہے جسے بتا دا ہو کہ اب ہماری بہن کو مت شیڑنا جمیل فاروقی نے اسطور پر تشدد کے کیس کا مزاق اڑاتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ باوسوک ذرائع سے بالومات ملی ہیں کہ اسلام آباد میں صحافی تشدد کیس سے جڑے تین کرداروں کو شناختی کارڈ ڈی ای نی ٹیسٹ کے بعد گرفتار کر دیا گیا ہے جھگڑا انتہائی ذاتی نوعیت کا تھا جس سے مذکورہ صحافی بخو بھی باقف تھا ذرائع کے مطابق مذکورہ صحافی اور حامیوں کی شرمندگی کا وقت ہوا چاہتا ہے اسطور پر حملے کے خلاف صحافیوں کے مظاہرے کے دوران جب صحافی حامد میر نے تقریر کی اور انہیں جیو کے شو کیپٹل ٹاک سے ہٹا دیا گیا تو اس پر بھی جمیل فاروقی نے ان کے پروگرام کو کیپٹل ٹھوک کہہ کر مخاطب کیا اور تنظیہ ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ لیفٹننٹ جنرل بھڑک میر تاتاری المعروف لڑکی کے بھائی کے پروگرام کیپٹل ٹھوک پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اور یہ مزاق نہیں ہے جمیل فاروقی وہ واحد صحافی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے احتجاج میں اپنی صحافتی کمیونٹی کے خلاف نعرے لگائے پی ٹی آئی کے ایک احتجاج میں جمیل فاروقی نے سینئر صحافی آسمہ شرازی کے خلاف نہ صرف نعرے لگائے بلکہ ان کے خلاف تقریر بھی کی ریٹا جانگی جمیل فاروقی کے متنازع صحافتی کردار کی کہانی یہی نہیں رکھتی بلکہ جب وہ نیو نیوز میں تھے اور اوریا مقبول جان کے ساتھ ایک شو ہوسٹ کر رہے تھے تو اوریا مقبول جان اور ان کے درمیان کسی بات پر غالباً تنازع ہوا جس کے بعد جمیل فاروقی نے ایک آڈیو لیگ میں اوریا مقبول جان پر انتہائی ذاتی نویت کے حملوں پر ممنی الزامات لگائیں اس آڈیو لیگ میں انہوں نے اوریا مقبول جان پر الزام لگایا کہ ان کے گزشتہ آٹھ سال سے اپنی پروڈیوسر کے ساتھ جنسی تعلقات ہیں جمیل فاروقی نے الزام لگایا کہ اوریا مقبول جان اس خاتون کو اپنی بیٹی بنا کر لے جاتے ہیں ہوتیل بوک کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈیٹے مارتے ہیں جمیل فاروقی نے اس خاتون پر مزید الزام بھی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا تعلق حضب تحریر نامی جہادی تنظیم سے تھا اس آڈیو لیگ میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اوریا مقبول جان کی عقل ان کی دو ٹاغوں کے بیچ ہے یہی نہیں عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت کے بعد عمران ریاض خان سمی ابراہیم اور جمیل فاروقی نے متی اللہ جان سے انٹرویو کے دوران ان پر ویڈیو میں رقیق حملے کی اور کہا کہ فوج کے بیرک میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی جبکہ آپ کے اس طرح کے شوق بھی تھے کہ آپ کو فوج سے نکال دیا گیا اس دوران جمیل فاروقی سمیت دیگر متی اللہ جان پر ہستے رہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کا مزاق اڑانے والے جمیل فاروقی نے عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا بیانیاں تبدیل کیا اور وہی جمیل فاروقی جو پہلے نیوٹرلز کو اچھا سمجھتے اور ان کی ہر عمل کی تائید کرتے تھے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد انہوں نے اپنے وی لاغ میں انہیں بھی نہیں چھوڑا اپنے ایک وی لاغ میں جمیل فاروقی نے نیوٹرل امپائر کو لانتے دی اور کہا کہ یہ ابھی تک نہیں صدر رہا حالانکہ اس کو باجرہ کھلایا اور ایکسٹینشن بھی دی بعد ازہ اسی ویڈیو بھی انہوں نے کہا کہ جنرلز کے پاس اپنی بات کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس دوران یہ ایک تار کو نیوٹرل کہہ کر اس پر جوتیاں بھی برساتے رہے آج جب جمیل فاروقی گرفتار اور جسمانی ریمان پر ہیں انہیں اپنا ماضی اور اپنے ساتھی صحافیوں کے مطالق کہی باتوں پر سوچنا ضرور چاہیے جمیل فاروقی اپنا نزلیہ تبدیل کریں یا نہ کریں مگر بہت سے صحافیوں نے ان کی گرفتاری کی مضمت کی ہے صحافی وسیع وباسی نے کہا کہ جمیل فاروقی کو تھپڑ مارے گئے ہیں تو قابل مضمت ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے مجھے آج بھی یاد ہے جیسے احمد نورانی کو عدموہ کر کے اور عمر چیما کو بہیمانہ ٹورچر کیا گیا تھا اسی طرح مطی اللہ کو اغوا کر کے مار پیٹ ہوئی انہوں نے بہادری دکھائی تھی وسیع وباسی کی اسی ٹوئٹ پر ردعمل دیتے ہوئے مطی اللہ جان نے کہا کہ ہم لوگ کب تک ایک دوسرے کو پٹا دیکھ کر ہستے رہیں گے ایک تو تشدد اوپر سے پولیس کی تحویل میں ویڈیو یہ سب انسانیت کی تزلیل ہیں سب انسانیت کی تحویل میں ویڈیو